بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہوا کی بیٹیوں کی استعمال کی جا رہی ہیں حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا سننا بھی ہوگا کہ اسلام آباد جس کو مسالی پولیس کہا جاتا ہے وفاقی پولیس کہا جاتا ہے اسلام آباد کو کیمروں کا شہر کہا جاتا ہے پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے ناکوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کے در الحکومت میں ایک جالی مقابلہ کیا جاتا ہے دو نوجوانوں کو عبدی نیند سلا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ ایف نین پارک میں انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ اسلے کی نوک پر زیادتی کی ہے اور اس کے بعد ان کو عبدی نیند سلا جائے جاتا ہے لیکن آج ہم ناظرین بات کریں گے لور لہور کے ہربنس پورا میں بھی ایک زیادتی کا واقعہ رنما ہوا ہے ایک لڑکی جو گھروں میں کام کاج کرتی تھی اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتی تھی اس کو جنسی حوض کا نشانہ کسی اور نہیں بلکہ عوام کے رکھوالوں نے یعنی کہ عوام کے محافظوں نے یعنی کہ اس فورس نے بنایا ہے کہ جب بھی انسان کسی زیت میں مبتلا ہوتا ہے کسی آفت میں گرتا ہے تو سب سے پہلے ون فائف پر کال کی جاتی ہے سب سے پہلے پولیس کو طلب کیا جاتا ہے اس پولیس حلقار نے اس ہوا کی بیٹی کو ایک سنسان پلاڈ میں لے جا کر اس کے ساتھ اعتماعی زیادتی کیا ہے کیونکہ وہ ایک نہیں دو لوگ تھے اب اس میں حقیقت کیا ہے یہ اب ملزمان گرفتار تو ہو چکے لیکن جس طرح مقدمے کا متن بتایا گیا ہے لگتا اسی طرح کہ شاید یہ بھی ایک چھال ہو شاید یہ بھی پیسوں کا لیندین ہو لیکن حقیقت کیا ہے یہ جب چلان پیش ہوگا پولیس تفتیش کرے گی تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی اس کیس کی جو مدیعہ ہے ہربنس پورا میں یہ مقدمہ درج کرواتی ہے لام سے اس کا نام شروع تاہی نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے افتخار کی زوجہ ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ ہربنس پورا کی رہائشی ہے گھروں میں کام کاج کرتی ہے اس کی ایک پولیس ملازم قدیر سے دوستی ہوئی جس کا پورا نام قدیر حسین ہے اور یہ ڈالفن فورس کا اہلکار ہے اس کے ساتھ دوستی ہوئی ہے تو اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں کسی اچھی جگہ پر کام کاج کے لیے لگواتا ہوں پھر یہ مدیعہ یہ کہتی ہے کہ اس نے سولہ فروری کو مجھے فون کیا اور قدیر حسین نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس آجیں میں آپ کو قائدیعظم انٹرچینج پہ میں آپ کو کسی اچھی جگہ ملازمت دلواتا ہوں تو قدیر حسین نے جب مجھے بلایا تو میں اس کے پاس گئی وہاں پہ اس کا ایک اور پرائیویٹ دوست بھی تھا جس کا نام افتخار تھا یہ مجھے ایک ویرانے میں لے گئے صحافی کلونی اس جگہ کا نام ہے وہاں پہ ایک سنسان پلات ہے وہاں پہ ان دونوں نے مجھے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا میرے ساتھ انہوں نے جنسی حوض کا نشانہ بنایا میری عزت لوٹی یہ مدیعہ یہ بھی کہتی ہے مقدمے کے مطن میں کہ ان ملزمان نے مجھے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا یا پولیس کے پاس گئی تو تمہارے بیٹے کو گولی مار دیں گے اب یہ لفظ بہت ہی خطرناک ہے گولی مارنا آسان ہے لیکن اس کو بکتنا بہت مشکل ہوتا ہے پولیس مقدمہ درج کرتی ہے ابھی تک کیونکہ جو خاتون ہے شادی شد ہے ایک یا دو بچوں کی ماں ہے نہ تو خود پولیس نے اس خاتون کا میڈیکل کروایا اور نہ ہی جو دو گرفتار ملزمان ہیں جن میں ایک پولیس ہلکار ہے اور ایک اس کا پرائیویٹ دوست ہے ان کا ابھی تک میڈیکل کروایا گیا ہے میڈیکل کرانے کے بعد اب یہ شادی شدہ جو عورت ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے تو جب تک یہ اس کا ڈی این اے نہ ہو اس وقت تک جنسی حوض یا جنسی جو ایک دفعہ لگتی ہے تین سو چھتر کی وہ ثابت نہیں ہوتی ریپ کی دفعہ ثابت نہیں ہوتی کیونکہ شادی شدہ عورت ہوتی ہے اب پولیس دیکھتے ہیں کہ کیا ڈی این اے کرواتی ہے یا اس سے قبل ہی یہ مدیعہ کیونکہ جس طرح کا مقدمے کا مطلب ہے شاید پیسوں کا لین دین ہو پیسے لے کے یہ چھپ کا روزہ رکھ لے یا اگر ڈی این اے کرواتی ہے اور واقعی اگر زیادتی ثابت ہو جاتی ہے تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر زاکر جعفر جسے نور مقدم کو قتل کیا تھا اس کے اوپر قتل کا چار تو تھا ہی تھا لیکن اس کے اوپر جو تین سو چھتر کا چار تھا وہ ثابت ہونے کے بعد اس کو سزا موت کی سزا سناتی گئی تھی اگر یہاں پہ بھی ڈی این اے کروایا جاتا ہے اور ڈی این اے پوزیٹیو آ جاتا ہے دونوں کا میچ ہو جاتا ہے تو پھر اس پولیس حلکار جو عوام کا محافظ ہے اس کو بھی سزا موت کی سزا ہو گئی لیکن لگتا اسی طرح ہے کہ یہ مقدمہ بھی اپنی افادیت کھو بیٹھ گیا کیونکہ مقدمے کے مطن میں بہت سے ایسی باتیں ہیں بہت سے ایسے ہشکولے ہیں کہ یہ صرف پیسوں کے لین دین کے لیے شاید کیا گیا ہو اب دیکھتے ہیں پولیس کیا چلان پیش کرتی ہے کیا پولیس میڈیکل کرواتی ہے ڈی اے کرواتی ہے یا نہیں اگلے پروگرام تک لیبنی مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ